نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جنت اور جہنم کے مشاہدات کروائے جاتے ہیں وہ جنت جس کے لئے آپ نے فرمایا جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل نے محسوس کی اب آنکھوں سے دکھا دی جائے گی وہ جنت بھی اور وہ جہنم بھی مقصد کیا ہے شبہ میراج کا مقصد ایک تو یہ سارے فیصلوں اور یہ سارے سنتوں کے دوہرانا اور اپنانا ہے اور دوسرا وہ نبی جس کی نبوت کی صداقت وہ نبی جس کے بیان کی صداقت وہ نبی جس کے طریقے کی امانت کا مجھ اور آپ کو یقین ہے ہمارے ایمان کا لازم حصہ ہے کہ آپ صادق علمین ہیں اور صادق علمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت اور دوزق کے نظارے بتائیں گے اور شبہ میراج کی روداد سنائیں گے تو سفر میراج کے ساتھ جڑنے کا طریقہ جو میرے خبیب نے دیکھا آنکھوں سے اس سے بچ جانے کی کوشش میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنکھ سے دیکھ کہ مجھے شبہ میراج کی روداد سزائیں بتا دی ان سزاؤں سے بچنے کی فکر اصل اصل پیغام ہے شبہ میراج کا مشاہدات میں کیا تھا تھے مشاہدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے وہ کھیتی کاٹتے تھے اٹھتے تھے ایک اگیوی کھیتی تھی اس کھیتی کو کاٹتے تھے اس کو بان کے کاٹ کے آتے تھے اور ابھی بیٹھتے تھے تو وہ کھیتی پھر اٹھ جاتی تھی اور پھر اس کو کاٹنے میں لگ جاتے تھے پوچھا گیا یہ کون ہے کیونکہ دنیا میں تو کسان کھیتی لگاتا ہے اور کتنی محنت مشاہدات کرتا ہے پاپڑ بیلتا ہے تو پھر کہیں اس کی کھیتی اگتی ہے چھ مہینوں میں سال کے اندر کبھی کتنی دیر میں اگتی ہے اور کتنی محنت مشاہدات خرچ مال سب کچھ لگانا پڑتا ہے پھر کھیتی اگتی ہے اور جس ان کھیتی کسان کاٹتا ہے اس ان کتنا خوش ہوتا ہے لیکن سان میں اس کو دو دفعہ یہ موقع ملتا ہے اگتی محنت مشاہدات کے بعد اور یہ یہ کھیتی کاٹتے ہیں رکھتے ہیں خوشی پاتے ہیں ضرور پاتے ہیں اور پھر کھیتی اڑ جاتے ہیں یہ کیا پوچھا گیا یہ کون ہے آپ کو بتایا گیا یہ مجاہد دین ہے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے جہاداں کبیرہ کرنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا عجر اتنا زیادہ ہوگا کیونکہ دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں بہوگے وہ وہاں کاٹوگے جو یہاں جہاد کرے گا اس کے لئے ایسا لا متناہی کھیتیاں عجر کی کھیتیوں کا سلسلہ کس کی فضیلت ہے جہاد کی فضیلت جان سے مال سے زبان سے قلم سے ہاتھ سے اپنے نفس سے اپنے گھرانے سے اپنی برادری سے اپنے معاشرے سے اپنے حکمرانوں سے امت کی سطح پر کسی سطح پر کسی طریقے سے جہاد کرنے والوں کی فضیلت اتنا عجر اتنا اینڈلیس اتنا لا متناہی سلسلہ کہ مجاہد قیامت کے دن عجر کی کھیتی کاٹے گا کاٹ کے بیٹھے گا تو اور عجر پھر سمیٹے گا پھر اور عجر اللہ حمد سکنہ شہدت انفیس بھی لکھ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سر پتھروں سے کچھ لے جا رہے تھے یعنی نیچے بھی پتھر تھے پتھر کی اوپر ان کا سر تھا اور اوپر ان کے سروں کو پتھر مار مار کی جیسے وہ چٹنی بنتی نا کسی چیز ان کے سر پتھروں سے کچھ لے جا رہے تھے پوچھا گیا یہ کون ہے دو روایات آتی ایک تو وہ لوگ ایک تو بتایا گیا وہ لوگ جن کے سروں کی گرانی ان کو نمازوں کے لیے روک دیتی تھی یعنی اتنے متقبر اتنے سرکش اتنے بددماد اتنی اکڑے وے ان کی سر اور ان کی گردنے کہ پس وہ تقبر اور گھومنڈ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے جمعشے میں لوگ اللہ کو کوئی نہیں ضرورت ہماری نماز کی سر پتھروں سے کچھ لے جا رہے تھے اور کچھ بخاری کی حدیث میں اسی حوالے کا ایک اور محالہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو یاد کیا اور اس کو بھولا دیا اور جو عشاء کی نماز کے بغیر سو جاتے تھے یعنی عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے یعنی عشاء کی نماز کی فصیلت بھی پتا چل رہی ہے کس شبہ میراج کے واقعے کی رودادیں بتاتے ہیں ایک شبہ میراج کی رات پہ تو عبادتوں کے ڈھیر لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اگلی ہی رات عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں یہ کیا ہوئی شبہ میراج کی عقیدت اور محبت اور اس کے پیغام کے ساتھ تعلق کہ ایک رات پہ تو عبادتوں کے ڈھیر لگا دیئے اس شوق سے کہ آج عجر زیادہ ہے اور اگلے دن فجر بھی مؤخر اور عشاء بھی مؤخر اللہ ہمیں حقیقی طور پر شبہ میراج کے پیغام کو سمجھنے اور ان مشاہدات کو اپنی زندگی میں فکر آخرت کا ذریعہ بنانے کی توفیق اتاب فرمائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص دیکھا جس کے پاس لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا ایک بہت بڑا ایک سٹیک ایک پائل تھا لکڑیوں کا سٹکس کا اس کو اٹھاتا تھا اور جب اٹھا کے اپنے کندے پر رکھتا تھا تو وہ لکڑیوں بہت سی نیچے گر جاتی تھیں پھر وہ اس کو نیچے رکھتا تھا اس گٹھے کی رسی کو کھولتا تھا وہ لکڑیوں کو اوپر ڈالتا تھا اور کیا کرتا تھا اس گٹھے کو باندھنے سے پہلے پڑیوی ایکسٹرا چار اور نئی سٹکس جو ہے نا وہ اس میں ڈال لیتا تھا کیا ہم عاقت کرتا ہے پہلی لکڑیاں اس گٹھے میں باندھ کے اٹھائی نہیں جا رہی اٹھاتا ہے تو پھر گر جاتی ہیں اگلا گٹھا اٹھایا نہیں جا رہا لیکن ہر دفعہ اور لکڑیاں ڈال لیتا ہے اور یہ ایسا ہی کرتا رہے گا آپ نے پوچھا یہ کون سا شخص ہے کس کو یہ سزا دی گئی ہے فرمایا گا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کے کندوں پر بہت سی امانتوں کا بوجھ تھا اور وہ ان امانتوں کا حق ادا نہیں کر سک رہا تھا اور کیا کرتا تھا ہماقت اور نادانی سے مزید اور امانتیں اپنے اوپر سے میٹتا چلا جا رہا تھا بس اوقات کچھ ڈاکٹر ہوتے اگلے مریض دیکھے نہیں جا رہے سنبھالے نہیں جا رہے اور 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 اپوائنٹیمنٹس دیتے چلے جا رہے ہیں پھر اگنور کرتے ہیں نگلیکٹ کرتے ہیں پھر ان کو جونئرز دیکھتے ہیں پھر خود ان کی سجریز نہیں کرتے ارے اتنے لو اتنے اتنوں کو ٹائم دو اتنوں کو اپوائنٹیمنٹ دو جن کو خود اٹین کر سکتے ہو مریض ڈاکٹر کے پاس ایک امانت ہے سکولوں والے دیکھیں آج سکولوں والوں سے بچے داخل ہو جاتے ہیں کلاس میں ایک ٹیچر کے پاس پہلے ہی بیس ٹوڈنٹ ہے اور نئی داخلے وہ ٹوڈنٹ سے پہلے ہی بیس ٹوڈنٹ بیس شاگرد پہلے ہی نہیں پڑھائے جا رہے ٹوشن سینٹر میں سکولوں میں ہر جگہ یہ معاملہ موجود ہے بس مال کی محبت ہے وہ بچہ وہ طالب علم اس بچے کے ماں باپ کا وقت ان کا مال اس اسطاعت کے پاس سمانت تھی اگلے طالب علموں کو پڑھانے کا وقت اور صلائیت نہیں ہے مزید سے مزید اور ٹوشن کے بچے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں یہ کیا ہے انہیں کی یہ سزا ہے کہ خاتون ہے دو کوٹھیوں میں کام کرتی ہے وہاں بھی نہیں کر سکتی چار اور پکڑ لیتی ہے اگلی امانتوں اگلی ذمہ داریوں اگلے فرائض کو پورا نہ کرنے پر ہرس حوست تمہ لالت سے مزید ذمہ داریاں اٹھاتے چلے جانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گے جن کی زبانیں اور جن کے ہونٹ فرشتے کاٹ رہے تھے استغفراللہ پوچھا ہے یہ کون سے ہیں تو آپ کو بتائے گا یہ وہ لوگ تھے جو بڑی غیر ذمہ داری سے بے تکلفی سے بغیر سوچے سمجھے غیر ذمہ داری سے نون سیریس سے ایٹیچیوڈ سے لوگوں کے خلاف بات کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے ان کی بے آبروی کرتے تھے جیسے بس ہوں کہا لوگ کس میں مزاق کھڑا کے کسی کی تزہیق کر دی جاتی ہے اور پھر بعد میں آپ ان کو سمجھایا تو کہتے ہیں ہوں میں تو مزاق کر رہی تھی میں کوئی سیریس تو نہیں تھی تو یہ جو مزاق مزاق میں کسی کی آبروزنی کی جاتی ہے مزاق مزاق میں کسی کی تنقید کر کے اس کی بے عزتی کر دی جاتی ہے اس کو زلیل کر دیا جاتا ہے نون سیریس سے نون کمیٹڈ سے آٹیچیوڈ سے ان کی زبانیں اور ان کی ہونٹ کاٹے جا رہے تھے کیا پیغام ہے مزاق کھڑا نا وَلَا يَسْخَرْ قَوْمُمْ مِنْ قَوْمِنْ وَلَا تَعْمِزُوا أَنفُسَكُمْ تو یہ ساری زبان کی حفاظت کا پیغام دیتی ہے پھر آپ نے ایک بڑا سا پتھر دیکھا ایک بڑا سا پتھر ایک چھوٹا سا شگاف ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اس چھوٹے سا شگاف سے ایک بہت بڑا سا بیل نکلا نکل تو آیا پر نکلنے کے بعد وہ بیل اس شگاف میں واپس گھزنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بیل کو حکم ہے کہ تم بس ٹکریں مارتے روئے اس پتھر کے ساتھ اور اس شگاف میں واپس گھزنے کی گھزتا ہے نہیں گھزتا یہ سزا کس کو دی جائے گی آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو اپنی دنیا کے زندگی میں اوپر والی سزا سے ملتی چلتی ہے بے تقلیبی کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے بے دھیانی میں لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں اور جب ان کی عبرو ان کی عزت ان کے ریلیشنشپس خراب ہوتے ہیں تو پھر اس کو انڈو کرنے کی یا وہ سارے غلط کام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت دفع ہوتا ہے ہم سے بھی شاید ہوتا ہوگا مزاق مزاق میں کسی کی بات کر دی اور پھر بعد میں پتا چلا ہاں مجھے آگے سہیلیاں وہ تو سارے رات روتی رہ گیا تمہارے کہنے پر سب سہیلیاں اپنے اخلاق کا محاسمہ کر لیں بس ہم کہتا مزاق مزاق میں کسی دوسرے کو دل دکھانے کی بات بے دھیانی میں کر دیتے ہیں یہ بے دھیانی والی باتیں بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا ما یلفظو من قولین جو تمہارے مو سے بات نکلتی ہے نا اللہ کے پاس تو بڑے نگران باشت فرشتے موجود ہیں تو کئی دفعہ بے دھیانی میں ہم کسی کا مزاق اڑا دیتے ہیں اور بعد میں آکے دوسری سہیلی بتاتی ہے تم نے تو اس کا مزاق اڑا دیا تو نہ دس بندہ ساری رات روتی رہی اور اس کے تم نے اتنی بیزدی کر دی آئی بھان میں لیکن زبان سے نکلیوی بات اور لگام سے نکلا و تیر واپس آتا تو نہیں ہوتا نا اور تیر کا تیر کا زخم بھر جاتا ہے زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا مجھے یاد ہے میرے والد وہیں گھر کی ایک بچی ہے وہ بہت زیادہ بولتی تھی اور سارے کام جلدی میں کرتی تھی اور اتنی جلدی بول کے بہت سی خرابیاں کرتی تھی تو میرے والد اس کو بہت زیادہ کہا کرتے تھے وہ تیس تیس بولتی تھی کہ انگلیش کا مقولہ اس کو سناتے تھے کہ دیکھو بولنے سے پہلے نا سوچا کرو اور چلنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ کان چاہ رہی ہو یہ گڑے میں گر ہوگی تو یہ واقعی بولنے سے پہلے سوچا کریں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں بولنے کے بعد میں ندامت تو نہیں ہوگی بولنے کے بعد مجھے پشیمانی تو نہیں ہوگی تو محمد کی زندگی میں ٹھہرا ہوئے نا جمع ہوئے جلدبازی میں پتا نہیں کیا کیا وافل کر جاتا ہے انسان اور پھر بعد میں ندامت ہوتا ہے پشیمان یہ اس کی سزائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گے وہ جو اپنا گوش نوچ رہے تھے اور پھر کچھ لوگ آپ کو وہ بھی دکھائے گئے تھے جن کے ناخن سرخ تامبے کے تھے سرخ تامبہ کیا ہوتا ہے وہ جو گرمی کی حدت اور آگ پہ دہکائے جانے کی وجہ سے ریڈ ہٹ ہو جاتا ہے آجائیے گا ایک سوئی باریک سی میٹل کی سوئی لیجئے گا اور اس کو ذرا آگ کے اوپر رکھیں گا آپ دیکھیں گے کہ وہ دو منٹ کے اندر دہک کے لال سرخ ہو جائے گی ذرا حمد کر کے اس کو ہاتھ لگائیے گا پھر میں دیکھوں گی ان کے ناخن سرخ تامبے کے تھے پہلے وہی کتنی عذیت اور پھر اس کے بعد اس سرخ تامبے کے ناخن کے ساتھ وہ اپنے سینے اور اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے پوچھا گیا یہ کس کی حالت ہے یہ کیا کرتا تھا کہ اس کو یہ سزا دی گئی بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں چگلیاں اور غیبتیں کر کے اپنے بھائیوں کی بیزتیاں اور اسوائیاں کرتے تھے غیبت چگلی مزاک اڑانا ولا یسخر ولا تلمزو ولا یختب آپ دیکھیں کہ بار بار شبہ مہراج کے مشاہدات میں حفاظتِ لسان کا پیغام ہے حفاظتِ لسان کا پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مجھے جنت میں جانے والے عمل بتا دیجئے آپ نے فرمایا خطبہ دیا آپ نے کا خلاصہ بتا دوں آپ نے کا اپنی زبان کی حفاظت کرو یہ مشاہدات بھی تو یہ سکھا رہے ہیں جہنم میں اوندے مو گرائی جانے والیاں زبان کی تباہ کاریاں یہ تو پیغام دے رہی ہے اوندے مو صرف گرائی نہیں جاؤگے وہاں جاؤگے تو نوچنے والے بن جاؤگے اپنے سینوں اور اپنے چیروں کے گوشت کے جیسے لوگوں کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتے تھے لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑاتے تھے آج اپنے چیرے کی دھجیاں اڑاؤگے سوچے اور شخص کا حال جس کے ناخن سرخ تانبے کے ہوں گے پھر وہ نوچنے کی عذیت دیکھیں اور پھر جس کا چیرہ نوچہ ہوا ہوگا اس کی زلط اور رسوائی اور اس کی عذیت کا حال دیکھیں ہم تو گزر جاتے ہیں رودات پہ سے ہم تو منا لیتے ہیں ستائیس رجب کو مارا معاشرہ منا لیتے ہیں اور یہ پیغام بھی بھول جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گے جن کے ہونٹ اونٹوں جتنے پڑے تھے استغفر اللہ ذرا سی سویلنگ ہو جاتی ہے نا ہونٹ پہ کوئی بھیڑے کاٹ جائے کوئی اور پرابلم ہو جائے ہلکی سی ہونٹ پہ سویلنگ ہو تو نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے نہ پانی نگلا جاتا ہے اور جو چہرہ بدنما ہوتا ہے اور جو بہت چہرے پہ تکلیف ساری سویلنگ کا ہوتا ہے اس کا حساس نہیں ہوتا کیا خیال ہے کبھی نہ کبھی تو زندگی میں ہونٹ سو جائی ہوگا نا اب وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ اونٹ جتنا بڑا کسی کتنا بدنما چہرہ اور کتنی عذیت اور کتنی تکلیف ہوتوں ہوت ان کے اونٹوں جتنے بڑے تھے پوچھا گئے یہ کون سے لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے یتیم کا مال کھاتے یعنی جو وراست کے حقدار ہیں ان کو چاہے وہ یتیم اپنی بہن ہے اپنے باپ کی یتیم بہن کو اپنا وراست کا مال نہ دینا یہ کیا ہے میرے معاشرے میں آج کتنا کومن ہے اور بے حصی اتنی زیادہ ہے کہ یہ شب مراج کا معاملہ بتایا جائے مجھے یاد ہے کسی ایک نے مجھے کہا کہ ہم نے ان کو ان کو وراست کے مال کی کمی کا معاملہ حدیث سے سنایا اپنے بھائیوں کو تو انہوں نے کہا کہ اچھا جب آئے گی تو دیکھی جائے گی استغفراللہ ربی دل سخت بھی شیطان کیسے کر دیتا ہے اتنا باقیوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے اچھا ہم بھی کر لیں گے استغفراللہ ربی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے سامنے صاف سترا نفیس گوشت بھی تھا اور جن کے سامنے گندہ گلہ سڑا متعفن بدبودار گوشت تھا اور یہ احمق کیا کر رہا تھا صاف گوشت چھوڑ کے گندہ گوشت کھانے پر مجبور تھا پوچھا کہ یہ کون ہے یہ سزا اس کو دی جائے گی جس کے لئے دنیا میں جس کے نکاح میں ازواج تھے یعنی رشتہ ہے نکاح میں ازواج تھے لیکن اپنے ازواج کو چھوڑ کے وہ زنہ کا طریقہ اختیار کرتا شادی شدہ زانی کو یہ سزا دی جائے گی پھر کچھ عورتیں تھیں جو چھاتیوں کے بل لٹکا دی گئی تھی استغفراللہ پوچھا گیا یہ کون ہے تو بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جن کو حمل تو کسی اور سے ہوتا ہے لیکن بس بچے کو کسی اور کے نام لگا دیتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے سودھ خوروں کا انجام دیکھ لیجی معاشرہ میراج منانے والا سودھ میں لٹ پت ہے میراج میں نتیں پڑھنے والا سودھ کی کاروبار کے اندر ملوث ہے میراج کے اندر ختم دم درود کرنے والا معاشرہ آج سودھ کے بغیر وال نہیں ہوتا کس میراج کی بات کرتی ہیں بتایا کریں جا کے شبے مہراج کے موقع پر لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کیا دیکھا تھا یہ جو آج سودھی پنکاری نظام ہے ان کے پیٹ گھڑوں جتنے بڑے تھے بڑے بڑے مٹکیں ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر سانپ بھرے گھڑوں جتنے بڑے پیٹ جن کے اندر سانپ بھرے ہیں اور کچھ ہوایات میں یہ بھی اضافہ ہے کہ لوگ ان کے پیٹوں کے اوپر سے گزرتے اور ان کو کچھتے جاتے ہیں یہ ہے سودھ خور کا انجام جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیکھے اپنے مشاہدے پر بھی خوف نہیں آتا کیا ہم نے ریچول بنا لیا دین کو کیا ہم نے ظاہری ماملہ بنا لیا دین کو ہم کن بھی دہت کے پیچھے پڑ گئے یاد رکھئے گا جب بدتیں معاشرے کے اندر آ جاتی ہیں تو اصل دین نکل جاتا ہے بدتوں کی کراہت سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ شیطان کرواتا ہے شبہ محراج کی بدتوں کے پیچھے لگا کے اس نے امت کو اس پیغام سے غافل کر دیا تاکہ وہ لندھاتا رہے اپنا مال اور وقت ان سارے کاموں کے اندر ونہ ہر سال تو شبہ محراج کی تاریخ پر ان چیزوں کی تجدید کرنی امت کے لئے ضروری تھی وہ تجدید کے دن پر کیا کرتا ہے وہ تجدید کے دن پر دوسرے کاموں کے عبادت اور کرواتا کیسا ہے نیکی کے نام پر کرواتا ہے انہو لکم ادو و مبین ہے وہ کرواتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سرخ ندی دیکھی کوئی اشید خون کی ندی ہے ویسے بھی تو سود خون ہی چوستا ہے نا سود خور ایک سرخ ندی دیکھی جس میں کچھ لوگ تیر رہے تھے اور یہ تیرنے والے بڑی مشکت کر کے کنارے تک پہنچتے تھے کنارے پر کچھ فرشتے تھے وہ ان لوگوں کو پکڑتے تھے ان لوگوں کا مو کھولتے تھے اور ان کی موہوں کے اندر آگ کے پتھر ڈال کے واپس ان کو دھکیل کر اس سرخ ندی میں پھینک دیتے تھے یہ لوگوں کا خون جوکھوں کی طرح سودی خون چوسنے والے لوگ ان کا یہ انجام میرے سچے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا